بسم اللہ الرحمن الرحیم معترم دوستو السلام علیکم ہماری اس سیریز کے اپیسوڈ ون میں شابان المعظم کے مئینے میں نبیر احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام وزی اللہ عنہوں کو جن اعمال کی طرف توجہ دلائی تھی اس حدیث کی تشریح آج ہمیں اس ویڈیو میں سنیں گے علماء لکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے رمضان مبارک میں مروضوں کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی تراوی کو سنت کیا اس سے معلوم ہوا کہ تراوی کا ارشاد بھی خود حق تعالیٰ کی طرف سے ہے پھر جن روایات میں نبیر احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منصوب فرمایا کہ میں نے سنت کیا ہے اس سے مراد تعقید ہے کہ نبیر احمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعقید بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے اسی وجہ سے سب آئمہ اس کے سنت ہونے پر متفق ہے برآن ایک کتاب کا نام ہے اس میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں سے روافص یعنی شیعہ کے سوا کوئی شخص تراوی کے سنت ہونے کا منقر نہیں حضرت مولانا شاہ عبدالحق صاحب محدد اہلوی رحمت اللہ علیہ نے مسابتہ بس سننہ میں بعض کتب شقہ سے نقل کیا ہے کہ کسی شہر کے لوگ اگر تراوی چھوڑ دیں یعنی اس کا احتمام نہ کریں تو اس کے چھوڑنے پر امام کو ان سے مقابلہ کرنا چاہیے اور اس کی توجہ دلانی چاہیے اس جگہ خصوصیت سے ایک بات کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلدی سے کسی مسجد میں آٹھ دس دن میں کلام مجید سن لیں پھر چھوٹی یہ خیال رکھنے کی بات ہے کہ یہ دو سنتیں الگ الگ ہیں نمبر ایک تمام کلام اللہ شریف کا تراوی میں پڑھنا یا سننا یہ ایک مستقل سنت ہے نمبر دو اور پورے رمضان شریف کی تراوی مستقل سنت ہے بس اس صورت میں ایک سنت پر عمل ہوا اور دوسری رہ گئی الودہ جن لوگوں کا رمضان المبارک میں سفر وغیرہ یا اور کسی وجہ سے ایک جدی روزانہ تراویح پڑھنے مشکل ہو ان کے لئے مناسب ہے کہ اول قرآن شریف چند روز میں سن لیں تاکہ قرآن شریف ناقص نہ رہے پھر جہاں وقت ملا اور موقع ہو وہاں تراوی پڑھ لی جائے کہ قرآن شریف بھی اس صورت میں ناقص نہیں روگا اور اپنے کام کاج کا حرج بھی نہیں روگا علماء لکھتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اور تراویح اجزگر فرمانے کے بعد عام فرض اور نشل عبادت کے اعتمام کی طرف متوجہ فرمایا کہ اس میں ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے پرائز کے برابر ہے اور اس کے ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے ستر فرائز کے برابر ہے یعنی اگر کوئی اس مہینے میں ایک نقشن ادا کر لے گا تو اللہ پاک اس کو غیر رمضان کے فرض ادا کرنے کا ثواب عطا کرمائے گا اور کوئی شخص اس مہینے میں ایک فرض ادا کر لے گا اللہ پاک غیر رمضان کے ستر فرض ادا کرنے کا اس کو ثواب عطا کرے گا کہ اس دیکھے ہم لوگوں کو اپنی عبادت کی تردی ذرا بور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مبارک مہینے میں فرائز کا ہم سے کس قدر احتمام ہوتا ہے اور نواصل میں کتنا اضافہ ہوتا ہے فرائز میں تو ہم احتمام کی یہ حالت ہوتی ہے کہ سہر کھانے کے بعد سو جاتے ہیں تو اکثر صبح کی نماز ادا ہوگی اور کم از کم جماعت تو اکثروں کی فوت ہو بھی جاتی ہے گویا سہر کھانے کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ کے سب سے زیادہ محتم شان فرض کو یا بلکل قضاء کر دیا یا کم از کم ناقص کر دیا کہ بغیر جماعت کے نماز پڑھنے کو اہل اصول نے ادائے ناقص فرمایا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک جدی ارشاد ہے کہ مسجد کے قریب رہنے والوں کی تو گویا نماز بغیر مسجد کے ہوتی ہی نہیں مظاہرِ حق میں لکھا ہے کہ جو شخ بغیر عرض کے بدون جماعت نماز پڑھتا ہے اس کے ذمہ سے فرض تو ساکت ہو جاتا ہے مگر اس کو نماز کا ثواب نہیں ملتا اسی طرح دوسری نماز مغرب کی بھی جماعت اکثروں کی اتار کی نظر ہو جاتی ہے اور یا تو رکعت اولہ یا تکبیر اولہ کا تو ذکر ہی کیا ہے اور بہت سے لوگ تو عشان کی نماز بھی تراویہ کے احسان کے بدلے میں وقت سے پہلے ہی بڑھ لیتے ہیں یہ تو رمضان المبارک میں ہماری نماز کا حال ہے جو اہمترین فرائز میں سے کہ ایک فرض کے بدلے میں تین کو ضائع کیا یہ تین اکثر ہیں ورنہ زہر کی نماز قیلولہ کی نظر اور احسر کی جماعت افتاری کی تیاری سامان خریدنے کی نظر ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا ہے اسی طرح اور فرائز پر آپ خود وار فرمالے کہ کتنا احتمام رمضان المبارک میں ان کا کیا جاتا ہے اور جب فرائز کا یہ حال ہے تو نوافر کا کیا ہی پوچھنا ہشرا اور چارش تو رمضان المبارک میں سونے کی نظر ہوئی جاتے ہیں اور غابین کا کیسے احتمام ہو سکتا ہے جبکہ ابھی روزہ کھولا رہے اور آئندہ ترابی کا صدمہ ہے اور تاجک کا وقت تو ہے ہی عین سہر کھانے کا پھر نوافر کی گنجائش کہاں نکل سکتی ہے لیکن یہ سب باتیں بے توجہی اور نہ کرنے کی ہے تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جن پہ لئے انہی اوقات میں سب چیزوں کی گنجائش نکل آتی ہے یہاں سے آگے ہمارے اہل اللہ اللہ کے نیک اور صالح بزرگوں کی زندگی رمضان مبارک میں کن اور کیسے عامال میں گزرتی تھی اس کے آگے کی ویڈیو میں ہم اس کو سنیں گے اللہ بات کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق حطہ فرمائے جو کچھ کہا دیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق حطہ فرمائے امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر جب پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل نوٹفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ تاکہ بروقت ایسی معلومات آپ تک پہنچتی رہے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں ایسی ہی معلومات ویڈیوز کو دیکھنے لئے ہمارے اس چینل کا وزیٹ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ